بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پشاوری چکن کڑاہی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں دانی شادل بھائی یہ ان کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ پشاوری چکن کڑاہی کی ریسپی بتا دیں تو یہ سپیشلی انہی کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے تانکیو سومچ دانی شادل بھائی بہت زیادہ شکریہ آپ ہمارے چینل کو اتنا پیار دیتے ہیں یہ پشاوری چکن کڑاہی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے یہاں پر پشاوری چکن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ساری ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے آپ سبھی لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں پشاوری چکن کڑاہی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون انڈ ہاف کےجی چکن اس کو اچھی طرح سے ہم نے دو کے خوش کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹی کا سائز یہ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ بڑی اور نہ بہت زیادہ چھوٹی یہاں پر ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں تقریباً دو کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اس میں زیادہ جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چکن ہے جس کو ہم نے دھو کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے اگر گرم کوکنگ آئل میں ڈالتے تو اس کے چھیٹے پڑنے تھے آپ پہ یہاں پر آپ نے اس میں آئل زیادہ ہی ڈالنا ہے اگر کم آئل ہوا تو یہ نیچے چپکے گا اور بلکل بھی فرائے نہیں ہوگا چکن کو ڈال دیا ہے ہم نے کڑاہی میں اور یہاں پر اب ہم چلے کا فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے دیکھئے یہاں پر اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ پنک سے وائٹ ہو گیا ہے اس کو ہم یہاں پر مزید فرائے کریں گے تاکہ یہ گولڈن سا کلر آ جائے بہت زیادہ اس کو یہاں پر فرائے نہیں کرنا آپ نے دیکھئے یہاں پر لائٹ برون سا کلر آ چکا ہے اس کے اوپر تقریباً یہاں پر ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ تک فرائے کیا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا کیونکہ اس کی بنائی بھی ہوگی ابھی اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں سے یہ جو ایکسٹر آئل ہے اس کو باہر نکال دیں گے اور تقریبا ہم اس میں ایک کپ رکھیں گے یہاں پر ایکسٹر آئل ہم نے اس میں سے باہر نکال دیا ہے اور ایک کپ ہم نے اس میں رہنے دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو دارچینی سٹکس ہیں دو چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول ہے ثابت کالی مرچے ہیں اور تین سے چار لونگ ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بیسیکلی دونوں چیزیں اسی لیے ڈالی گئی ہیں تاکہ اس چکن کی سمیل کو ختم کیا جا سکے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم اس کو ادرک لسن کے ساتھ بھونیں گے اچھی طرح سے تاکہ ان کے فلیور اس میں نکل جائیں ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اس کو مزید بھونتے ہوئے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ہے چھے سے ساتھ ادر ٹیمارٹر اور اس کے ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھلکیں اتار لیے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہمیں یہاں پر ان ٹیمارٹروں کو گلانا ہے اس میں ٹیمارٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں ڈالے جاتے ہیں پیاز بلکل بھی نہیں ڈال آ جاتا اور گریوی اس کی بلکل بھی نہیں بنتی ہے یہ جو پشاوری چکن کڑا ہی ہوتی ہے یہ زیادہ تاں ٹیمارٹر میں ہی بنتی ہے یہاں پر اب ہمیں ان ٹیمارٹروں کو اچھے سے گلانا ہے اب یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائیں کوئی تین سے چار منٹ کے لیے یہ دیکھئے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے اس کو کور کیے وے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور یہاں پر اس میں جو پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہائی فلیم پہ اچھے سے خوش کر لیں گے یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ ٹیمارٹر ہم نے بڑے سائز کے لیے ہیں اور چھے لیے ہیں اگر آپ چھوٹے لیں گے تو زیادہ لیں گے فلیم کو ہائی کر کے اس کا پانی ڈرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہائی فلیم پہ ہم نے اس کا سارا پانی اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ڈالنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس زیرا پاودر ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں ہاپ ٹیبل سپون ہم اس میں سابود زیرا ایڈ کریں گے اور ون فورٹ ٹیبل سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کی مزید بنائی کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر مثالوں کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اس میں بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون دہی ہے دہی اس میں بہت زیادہ ایڈ ہم بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر گریوی بلکل بھی نہیں چاہیے جس 3 ٹیبل سپون ہم اس میں دہی کو ایڈ کریں گے اور 7 ہی 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے اس کو ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے یہاں پر اس کی بھی ہم بنائی کریں گے ویورز یہاں پر آپ سبی سے ریکلسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے ضرور کلک کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہے تو آپ کائنڈلی اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی ویمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور یہاں پر ہائی فلیم پہ ہم اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دہی کا پانی بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پشاوری چکن کڑاہی بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ مزے کی خوشبو آریا یقین کریں آپ اس کو گھر میں ایک دفعہ ضرور ڈرائی کریں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ہری مچے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ادرک کٹی ہوئی اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دل کھول کے دنیا دنیا آپ نے بہت زیادہ اس میں اٹھ کرنا ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پشاوری چکن کڑاہی بن کے تیار ہو چکی ہے اصل میں پشاوری چکن کڑاہی بلکل خوشک ہوتی ہے اس کو خوشک ہی کھایا جاتا ہے گرمہ گرم ڈوٹی کے ساتھ انجوائے کریں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ